بھائی حضرت میں شیر پڑھ رہا ہوں موجودوں کی خواہیت پوری کر رہا ہوں جب تک یہ آئس کریم بھی تخصیم ہو جائے کہ کیسے کرتا ہے چمانش کے فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ و دل میں بھی شپیر کا غن تازہ ہے کردلا والوں کا ہر نقشہ تعدم تازہ ہے مسلسل کئی دن ہو گئے مسلسل اوراں میری آواز سے پتہ چل رہا ہو گئے مگر میں میں نے پہلے بھی کہا اسی جلال پور میں کہ میں اپنی زندگی کے ہر محفل کو اپنی زندگی کی آخری محفل سمجھ کے نظامت کرتا ہوں اور یہ نہیں سوٹا ہوں کہ کل کیا ہوگا حالانکہ کل مجھے نظامت کرنا پرسو بھی اسی طریقے سے تیز شابہ تک مسلسل نظامت کرنا پھر دو دن کی فرصت ہے مگر میں نیچر سے اٹھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس کا آپ نے ذکر کرنا وہ ہی کل طاقت دے دے گا کیسے کرتا ہے چمانش کی فشانی سنیے جس کی روزہ دے خدس کی زبانی سنیے ایک ماسون کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زدہ پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ ہو دل میں بھی شپیر قدم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقشہ قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کاثر کبھی سمسن میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شگنن میں رہا میں ہوا پھول جو پان کے پرجم میں رہا لہجہ کبھی موتا جو زمانہ نہیں ہوتا گر شیر ہو اچھا تو قرآنہ نہیں ہوتا آپ نے کہا نہیں کہا کبھی پہتا نہیں کہ میری ہر پھول سے کیسے کرتا ہے چھوٹیس کی فشانی سنیے جس کی رودہ آدھے خود اس کی زبانی سنیے بے زدہ پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ ہو دل میں شپیر قدم تازہ ہے کربلا والوں کا نقشہ قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو پسر کے بھی زمدہ میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شمع میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے ایک بند تمہید کا میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے سب سپتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت سب سپتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بضاولت ہے یہ میری رنگر سلخی خا کے شفا نے مجھے دفشی نکاح مجھ کو افغر کے تبصم سے ملی ہے شورت میری تخلیق ہوئی عجرِ رسالت کے لیے میں چنا جاتا ہوں ظہارِ عقیدت کے لیے بھی حاصل بن کربلا والے بہتر پہ فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں کربلا والے بہتر پہ فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں میں ازا خانے کی چوکھت پہ سجا رہتا ہوں ذکرِ افغر کی بدالت میں کھلا رہتا ہوں ذکرِ افغر کی بدالت میں کھلا رہتا ہوں ایک بیشیر میں پخشی ہے یہ دولت مجھ کو ہم محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ بس آخری کے دو بھن بس شاعر کو بلا دے رہا ہوں آخری کے دو بھن کربلا والے بہتر پہ فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں میں ازا خانے کی چوکھت پہ سجا رہتا ہوں ذکرِ افغر کی بدالت میں کھلا رہتا ہوں ایک بیشیر میری ماں پہنے بیٹھی ہوئی ہیں اور جب برقب میں ہم لوگ مائے جب درگاں سے لوٹ کے آتی تھیں تو یہ کام انجام دیتی تھیں ملحظہ فرمائے یہ میری ماں پہنے بیٹھی ہوئی اور صد کے ساتھ یہ ہو چکا ہوگا کہ کر لوگ تعبوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے لوگ تعبوت کی چادر میں سجاتے ہیں جس طریقہ چاہے سننے لوگ تعبوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں نے کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے پچوں کو تورک میں کھلاتے ہیں یہ بائد اس کے بعد نہ ایک بائد اس کے بعد نہ پھر کریں لوگ تابعوں کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے اپنے پچوں کو تورک میں کھلاتے ہیں مجھے میں جو گر جان پک پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا میری میراج ہے غازی کے علم تک جانا آخری بند سرکار یہ بند اگر پورے دنیا کے مومنین میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ پورے دنیا کے مومنین اگر کھڑے ہوگے داد دیں تو شاید اس بیعت کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی ہے خدا کی قسم قادم جرولی صاحب کو لاکھ لاکھ دعائیں پروڑی گابن کو اور پولے حیات دیں اسی طریقے سے ان کا خنم چلتا رہا ہے لوگ تابوت کی آخری بیعت اور خدا کی قسم دیل تک آ لے جاؤ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانمے کی شان سناتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو طبع پر کھلاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پنکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے ارزم تک جانا میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا ماہ سورج کا دلارہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اوچھا ہے بہت میرا نصیب کہ مجھ کا پرچن میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب بہت جس کے لئے سب مصرے پہ دیئے خدا کی قسم مزداروں کی بستی ہے جلال پر جس سے پوری دنیا میں نوحے مشہور ہوئے خدا کی قسم بہت حاضر کا تا کہ چاند آسمانوں سے بھی اوچھا ہے بہت میرا نصیب مجھ کا پرچن میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب نام عباس کی تسبیح بہا کرتا ہوں نام عباس کی تسبیح پہا کرتا ہوں بہت ممس کے سکینہ سکینہ ایک من پڑ دوں آپ کے لئے کہا گیا آپ کے لئے پھول نے کہا کہ گلشن میں یہ بیچارہ کبھی نیتان کے اوپر کھڑ جاتا ہے کبھی اور کہیں کبھی مندروں میں کبھی کہیں کبھی غلط لوگوں کے بھی حوالے کھڑ جاتا ہے وہ بھی اپنا درد بن کرنا ہے کہ آسمانوں سے پہوچھا مجھ کو پر سے مجھے گھا ملتی ہے پہ جہاں کہ غریب نام عباس کی تسبیح پڑا کرتا ہوں درد سمجھو تو کوئی کاش میرے ہاروں کا درد سمجھو تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خواروں کا شوق ہے تاج کی زینت کے نہ دفتاروں کا منتظر رہتا ہوں گلشن میں آزاد آ رہا اچھا کیوں منتظر رہتا ہے باہت حاضر کرنا کیوں منتظر رہتا ہے کون منتظر رہتا ہوں منتظر رہتا ہوں کیوں 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 منتظر رہتا ہوں گلشن میں آزاد آ رہا تازیہ پر مجھے لے جا کے چہاں دیتے ہیں ساری دنیا سے میری چاند بڑھا دیتے ہیں بھائی ایک بند اور پڑھ دی رہا پھر کبھی آئیں پڑھ دیں طاقت بھی لگ رہی بہت دن سے سوئے بھی نہیں ایک بند پڑھ رہا دنیا میں یہ شرف کروڑ لوگوں میں ایک آدمی کو ملتا ہے خدا کی قسم کروڑ لوگوں میں اور وہ بھی کبھی کبھی نہیں مگر یہ پھول نے یہ شرق پایا ہے جب آزاد خانے کا سامان جب چدر کھولی جاتی ہے اس میں سامان آزاد خانے کے جب نکال آ جاتا ہے تو اس میں پھول کے سوکھے سوکھے اور ٹکڑے نکلتے ہیں پھول کے سوکھے سوکھے ٹکڑے بس وہی سے آخری دن کہ درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہوں مجھے خانوں کا شوخ ہے تاک کی زینا کندر دستاروں کا منتظر رہتا ہوں گل شن میں آزاداروں کا تازیہ پر میرے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں یہ پھول کے پاس جو شرف ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں کسی آزادار کے پاس نہیں کسی مومن کے پاس نہیں تازیہ پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں ساری دنیا سے میری شان بہا دیتے ہیں بے زبا کے بھی عبادت کے سلیتے دیکھو میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو آئے آئے جراز پور آئے رہے میرا جراز پور بے زبا کے بھی عبادت کے سلیتے دیکھو میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو کتنے مضبوط ہیں شہ سے میرے رشتے دیکھو آؤ 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 سامان اعظام میرے تکولے دیکھو بیعت بیعت حاضر کر رہا ہوں بیعت حاضر کر رہا ہوں آخری بیعت آہ سامانِ اخوامِ مرک ٹکلیتے کو لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے پرجھانے میں آخری ساتھ بھی گزید آخر آگانے ابنہ رہا ہائے جائی ہائے جائی ہائے جائی آخری ساتھ بھی گزید تو آزا خانے میں لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے پرجھانے میں آخری ساتھ بھی گزید تو آزا خانے میں آخری ساتھ بھی گزید تو آزا خانے میں